آئے ہم دعا کریں خدا مند تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہم سب کو اپنا کلام سیکھنے کے لیے یہاں پر جمع کیا تیری حضوری میں اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تیرے روح کے بغیر ہم تیرے زندگی کلام کو سمجھنے سے کاثر اور بے باس ہیں خدا مند ہم دعا کرتے ہیں کہ اس وقت تو ہم سب کو اپنے ہاتھوں میں لے ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے ہم اپنا آپ تیری ہاتھوں میں دیتے ہیں سیکھنے سکھانے کے سارے وقت اور عمل میں حادی اور مددگار ہونا تاکہ ہم پانچویں حکم میں پنہا اس گہرے پیغام کو سمجھ سکیں ہم شکر گزاری کے ساتھ یہ سکرام سے یہ دعا مانگتے ہیں آمین آج ہم پانچویں حکم کے انوان کے تحت مطالعہ جاری رکھیں گے آج کا انوان ہے برکت جو ہمارے لئے بھلائی پیدا کرتی ہے بائبل مقدس کی چھے سٹھ کتب درستر دس احکام کے اردگرد گھومتی ہیں پاسم دس احکام کی سمجھ بوجھ حاصل کے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ اس حکم کی تابداری نہ کرے تو مشکل کا شکار ہوں گے ہم اپنے باپ کی محبت کے پیغام کو سمجھتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہماری ملائی چاہتا ہے پاسم دعا کے ساتھ آج کے مطالعہ کا آغاز کر چکے ہیں پانچ وحکم بائبل مقدس میں دو مقامات پر پائے جاتا ہے خروج بیس باب بار آیت اور استشنا پانچ باب سول آیت ان آیات میں تھوڑا سا فرق پائے جاتا ہے اول خروج کے حوالے میں خدا کوئی سینہ سے بنی اسرائیل سے براہ راست مخاطب ہے یہ ان کے بیابانی سفر کا آغاز ہے خدا نے یہاں پر دس احکام کہہ سنائے آئے باپ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ اس ملک میں تیری عمر دراز ہو جو خدا مند تیرا خدا تجھے دیتا ہے استشنا پانچ سولہ میں موسیٰ نے ملک کنان میں داخل ہونے سے قبل ان دس احکام کو دھرایا یہ چالی سالہ بھی ابانی سفر کا اختتام ہے موسیٰ ان دس احکام کو دھراتے ہوئے بیان کرتا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کر جیسا خدا مند تیرے خدا نے تجھے قم دیا تاکہ تیری عمر دراز ہو پس ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اضافی جمعہ بھی پڑھنے کو ملتا ہے تاکہ اس ملک میں تیرا بھالا ہو جو خدا مند تیرا خدا تجھے دیتا ہے پس ہم دیکھتے ہیں کہ داس احکام ہماری بہتری عمرائی کے بارے میں ہیں یہ بھی ابانی زندگی کے لیے نہیں بلکہ باہدہ کی سرزمین کے تعلق سے تھے تاکہ خدا کے لوگ وہاں پر این احکام کو مندے نظر رکھتے ہو اپنا طرز زندگی بنائیں تاکہ اس ملک میں تیرا بھالا ہو جو تجھے خدا مند تجھے دیتا ہے پس داس احکام کے ساتھ لوگوں کو اس بات کی یقین دھانی اور زمانت مل گئی کہ وہ وعدہ کی سرزمین میں داخل ہوں گے پس پانچوہ حکم آج بیماری بہتری عمرائی کے لیے ہے اور یہ روحانی ملک قرآن میں داخل ہونے کی زمانت بھی ہے جو کہ آسمان کی بادشاہی ہے جسے ہم خدا کے ارام میں داخل ہونے کے انوان کے تحت بھی مطالعہ کرتے ہیں پسائیں پانچوے حکم کا مطالعہ شروع کرتے ہیں جو کہ پر محبت فرض ہے اپنے والدائیں کی عزت کرنے کو پر محبت فرض کا نام دیا گیا ہے یہ انسانی تحذیب میں سبی اقام اور ترتیب کا ابتدا ہے ہمارے معاشرے روز برا زندگی اور ہارے خیز میں اسے اول درجہ ملنا چاہیے آئے چینی رسم الخط میں اس پر محبت فرض کا جائزہ رہیں یہاں پر ہم دو حروف کا جائزہ لیں گے جو کہ چینی رسم رسم الخط میں بیان کی گئے ہیں اور یہ خدا کے اس پر محبت فرض کے تعلق سے ہیں جو خدا نے پانچوے حکم میں دیا اور خدا کا یہ حکم انسان کی بہتری اور بھلائی کے لئے تھا اور آج بھی یہ حکم ہماری بہتری اور بھلائی کے لئے ہے چینی رسم الخط میں اس پر محبت فرض کا جائزہ بیان کیا گیا ہے یہاں پر دو حروف تحجی ابھی آپ کو بورڈ پر نظر آئیں گے ایک اوپر اور ایک نیچے ہے میں چینی بشندہ نہیں ہوں اس لئے چینی زبان بھی اچھے طریقے سے نہیں آتی یہ کورین زبان میں چو ہے چو ہے لیکن چینی زبان میں اس کا تلفظ کچھ اور ہے برائے مہربانی فرمائیں اگر میں نے تلفظ غلط کر دیا ہے تو مجھے معاف فرمائیں یاد رکھیں کہ اس کردار میں دو حروف ہیں اور خروج بیس باب بانہ آئیت اور سشنا پانچ باب سولہ آئیت مرکزی حوالاجات ہیں یہاں پر یہ دو چینیز رسل حروف ہیں چینیز رسم الخاتم میں دیکھنے کو ملتا ہے اور پہلا جو اوپر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے عمر دراز ہونا اور پھر نیچے ہے بیٹا اور فیلیل ڈیوٹی یہ وہ فرض ہے جو بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے نبھانا ہے اس کے البائیس باب ساتھ آئیت اس پر محبت فرض کی احمد پر زور دیتی ہے یہ تمام اخلاقیت اور عداب کی بنیاد ہے پس اگر ہم اس کی پاسداری میں نقام ہو جائیں تو اب تری اور افرہ تفری پیدا ہوگی اور ایک قوم ایک خطرے سے دوچار ہو جائے گی یہی تو یہودہ کی جنوبی سلطنت کے زوال کا سبا بنا تھا انہوں نے بھی اپنے والدین کی عصد نہیں کی تھی جس کے البائیس باب ساتھ آئیت میں لکھا ہے پس ہمارے والدین ہمیں خدا کے کلام کی فرما برداری کے لیے تقویہ دیتے ہیں پس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات کے بارے میں پانچ سوہ حکم سب سے اوپر ہے پانچ سوہ حکم میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کے عزت کرنا باقی چھے سے دس حکم جو ہیں چھے سے دس حکم تک باقی دوسرے لوگوں کے تعلق سے یعنی ہمارے آس پروس یا اردگرد بسنے والے لوگوں کے تعلق سے ہیں اس کے البائیس باب ساتھ آئیت اس بات کو اور زیادہ واضح کرتا ہے پانچ سوہ حکم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں سب سے اوپر ہے اس سے بھی اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے دس حکام کے دو سے پہلی بات پہلے چار حکام خدا کے ساتھ ہمارے تعلق اور رشتے کے بارے میں ہیں اور پھر پانچ سوہ حکم سے دس سوہ حکم تک ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں چھٹا حکم تو قتل نہ کرنا ساتوہ حکم ذرا نہ کرنا آٹھوہ چوری نہ کرنا نوہ اپنے پروسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دینا دسوہ تو اپنے پروسی کے گھر کا لارش نہ کرنا یہ سب احکام ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور رشتے کے بارے میں ہیں دیکھیں پانچ سوہ حکم ان سب سے اوپر ہے اس کی ترتیب بھی بیان کرتی کہ یہ کس قدر اہم حکم ہے دوسری بات پانچ میں حکم کا سب سے اوپر ہونا یہ بتاتا ہے کہ والدین کی عزت نہ کرنے کا گناہ تمام گناہوں کی جڑ ہے جو لوگوں کے ساتھ ہمارے خراب اور کشیدہ تعلقات کے باعث ہوتے ہیں پسوہ لوگ جو مخلص دل سے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں کبھی قتل و غالت نہیں کریں گے جو کہ چھٹا حکم ہے وہ زناکاری بھی نہیں کریں گے جو کہ ساتھ ہمارے خراب ہیں وہ لوگ جو واقعے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں کبھی بھی کسی دوسرے شخص کی چیز چوری نہیں کریں گے جو کہ آٹھ ہمارے خراب ہیں وہ کبھی بھی اپنے پرونسی کے اقلال جھوٹی گواہی نہیں دیں گے جو کہ نوہ خراب ہیں نہ ہی وہ اپنے دل میں کسی قسم کا لازل رکھیں گے جو کہ دس ہمارے خراب ہیں بالفاظ دیگر والدین کی عزت نہ کرنا قتل زناکاری چوری چوری چھوٹ اور لالے سے بھی بڑا گناہ ہے پس اس کا کیا معنی و مفہوم ہے ہم کس طرح والدین کی عزت کرنے کے حکم کی تابداری کرتے ہیں عزت کرنے کے لیے بنانی لفظ کوئرڈ ہے اس کا معنی ہے بھاری ہونا سنجیدہ ہونا قابل عزت اور جلالی ہونا موسیقی اس طرح جو ساعت اور تاریس بابتی سائد کو دیکھیں یہ لفظ کوئرڈ خدا کے تعلق سے بھی ہماری رویہ کو بیان کرتا ہے پاس یہ پانچ و حکم یہ بتاتا کہ ہمیں اس طرح سے والدین کی عزت کرنی ہے جس طرح ہم اپنے خدا کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں یہ ساعت تاریس بابتی سائد امسال تین باب نو آیت ہماری والدین کے لیے عزت اور تعظیم بلکل ایسی ہے جس طرح ہم خدا کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں پس ہم خدا کی طرح اپنے والدین کی عزت کریں اس طرح انہیں عزت دیں دینے سے دراصل ہم خدا ہی کی عزت کرتے ہیں بچے اور والدین کا تعلق اور رشتہ خدا کی طرف سے ہے یہ کسی کا اپنا چناؤ نہیں ہوتا ہم اپنا جیمہ ساتھی منتخب کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب کا روبری شخصیات لیکن ہم اپنے والدین کا چناؤ نہیں کرتے نہ ہی والدین بچوں کے انتخاب کر سکتے ہیں پس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ والدین اور بچوں کا تعلق آسمان ہی سے قائم ہوتا ہے یہ خدا کی طرف سے ہے پس بچے سب سے بڑھ کر خدا کی عزت اور تظیم کے بعد اپنے والدین کو عزت دیں پلسیوں تین باب بیس آیت میں پس ہر ایک چیز میں ہماری تابداری کی حدود مجود ہیں مئی کا مہینہ خاندان کا مہینہ ہے پس ہم پانچ میں حکم کے برکت کو حاصل کر سکتے ہیں ہم لازم ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں پس یہ ایک قطعی حکم ہے اس میں کوئی دوسرا چناؤں نہیں اگر والدین کوئی کام کریں اور ہم کرنے کی ہاں کر کے بعد میں نہ کریں تو یہ بھی والدین کی بے استی کرنے کے مترادف ہے بہت سے والدین بچوں کے پر خلوص خلص کی انجام دہی سے قبری رہلت فرما جاتے ہیں بعض وقت ہم پر ہم پور محبت فرض کی طریقی کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے والدین اس دنیا میں نہیں رہتے ایک جرمن مقولہ ہے ایک باپ دس بچوں کو اچھی خوراک دے سکتا ہے ان کے اچھی تربیت اور پروش کر سکتا ہے جبکہ دس بچے ایک باپ کا خیار رکھنے سے کاسر رہتے ہیں اس سے اندازہ لگا ہے کہ ہمارے والدین کس قدر عظیم خوبی کمارک ہوتے ہیں کس قدر خدا کی برکت ان کی زندگیوں پر ہوتی ہے اور وہ اپنے خاندان کی اہم ذمہ داری کو سنبھالتے ہیں وہ ہم سے بیلاؤس محبت رکھتے ہیں ہماری بہتری بھلائی کے لیے ہر ترقی قربانی بھی دیتے ہیں یاد رہے کہ ہمیں خدا میں اپنے والدین کی عزت کرنی ہے یہ نکتہ جو میں بیان کرنے والی ہوں میری اپنی زندگی میں بھی ایک روحانی کشپ کشکم مقام رہا ہے ایف شیوشی باپ ایک آیت میں لکھا ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں تک کہ ہمارا بھلا ہو ہماری بھلائی ہو ہماری عمر دراز ہو مسال کے طور پر خدا میں یسوس نے ایک شخص سے کہا جس کا باپ ابھی فوت ہی ہوا تھا یسوس نے اسے کہا میری پیچھے آ لیکن اس شخص نے کہا خدا اندھ مجھے اجازت دے کہہ پہلے اپنے باپ کو دفن کرنا ہوں یسوس نے اسے کہا مردو کو اپنی مردے دفن کرنے دے لیکن تو جا کر خدا کے بادشاہ کے اس کلام کی منادی کر لوکا نو باپ انسٹھ اور ساٹھ آیت میں ہم اس حوالہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے کہا کہ پہلے مجھے اپنے باپ کو دفن کرنے دے پاس اس طرح خدا کے تعلق سے مارے رشتے کے احکام دس حکموں میں سب سے پہلے لکھے گئے ہیں یہاں پر خدا میں یہ سمسی اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہماری راستبازی نیکی اور حقیقی مخلصہ محبت اور خدمت کا مرکز و مہر اور بھی خدا کی ذات اقدس ہے اس نکتے کو سمننا تھوڑا مشکل ہے ایک قدر مشکل ہے پاس یہ سمسی یہاں پر بیان کر رہے ہیں یہ شخص جانے کے مردوں ہی نے اپنے مردے دفن کرنے ہیں کس طرح مردہ شخص مردہ دفن کر سکتا ہے بہت سکتا ہے کہ جسمانی طور پر ہم ساس لے رہے ہیں لیکن خدا سے پاک روح حاصل کی بغیر ہم مردہ ہیں بس یسو مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو رول کو اس کے بغیر ہم مردہ ہیں لیکہ تو میرے پیچھے آ اور کسی کو زندگی بکس قلام سنا خدا کے بادشاہ کی منا دی کر مردوں کو مردے دفن کرنے دے کس طرح ایک مردہ شخص دوسرے مردے شخص کو دفن کر سکتا ہے یہ سحقیقت کی طرح فشارہ ہے لیکن خدا کے بغیر ہم مردہ ہیں خدا و یسو مسیح نے لوگ کا اٹھار حباب انتیس اور تیس آیت میں بیان کیا خدا و یسو مسیح نے بیان کیا کہ ہی کی راستوازی اور نیکی کا مرکوز مہبر خدا ہی ہے یہ کلام مقدس کے مطابق ہے ہم اپنے اسمانی باپ کو اپنی مخلص محبت دکھا سکتے ہیں تا بھی ہم اپنے جسمانی بالدین کو اپنی مخلص محبت پیش کر سکتے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہ لیے جاکہ ہم اپنے والدین کی عزت نہ کرنے کے لئے دوسری چیزوں کو بہانہ بہانے لوگ اٹھانہ باپ انتیس تیس آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھار بار بیوی بچوں کو یا والدین کو خدا کی بادشاہ کی خدمت کے لیے چھوڑ دیا ان سے الگ ہو گئے وہ اس دنیا میں اور آنے والے جہان میں عجر پائیں گے اور کئی گناہ عجر پائیں گے کیونکہ ہم بعض وقت اس طرح سے کہتے ہیں مجھے بائیول سری پر جانا ہے مجھے عبادت پر جانا ہے مجھے یہی کام کرنا ہے مجھے وہ کام کرنا ہے یہ حصہ اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہمارے لئے ایک چینج ہوتی ہیں ان کو سمجھنا و کرنا قدر مشکل دکھائی دیتا ہے یہ حصہ قدر متزاد دکھائی دیتا ہے یسو نے کہا میری پیچھے آؤ یسو نے ان لوگوں کو بھی ڈانٹا جنہوں نے والدین کے لیے بخلصانہ فرض کی ادائیگی کی غلط تشریح تفسیر کی یہ حقام ہمارے دل کے مہارہ کورنیہ سے بھی متعلق ہے یسو نے فریسیوں اور فقیوں کو ڈانٹا جو قربانی جیسی پرانی روایات کی پیر بھی کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا میں یسو مجھے والدین کی عزت کرنے کے حقام اس قدر سمجھی دالیتے ہیں اور اسی انتہائی ضروری سمجھتے تھے دلاصل یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے فسوکی اور فریسی قربان جیسی روایت پر چلتے تھے اس روایت کی مطابق لوگ کہتے تھے کہ میں اپنے والدین کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے اپنا سب کچھ خدا کے نام کر دیا ہے مرکز ساتھ باپ نو سے تیر آئیت اس حوالہ کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں کہ خدا میں یسو مجھے نے کہا کہ موسیٰ نے لکھا کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کر لیکن جو اپنے ماں باپ پر لانت ملامت کرے انہیں برا کہے وہ جان سے مرا جائے اس سے ہم خدا کے اس حکم کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کو برا بھرا کہنے والے کے لیے سزائے موت مقرر کی گئی تھی ہم بھی اپنی روایت پر چلنے کے لیے خدا کے حکم کو بلائے تارک رکھ دیتے ہیں ہم اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے کہ خدا کا حقیق کی حکم کیا ہے اور لوگوں کی روایت کیا ہے یسو نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اپنے باپ اور ماں کی عزت کر اور جو کوئی اپنے ماں باپ پر لانت کرے جان سے مارا جائے پس یسو کے کلام کے مطابق ہمارے والدین ہمارے امان کی بنیاد کے لیے انتہائی عام ہے یسو نے کہا تم کہتے ہو موسیٰ نے کہا اپنے ماں باپ کی عزت کر لیکن تم جو آدمی کے روایت پر چلتے ہو کہتے ہو کہ جیسی اس نے ہمارے والدین تو فیدہ ہو سکتا تھا وہ تو خدا کی نظر ہو چکی تم اپنی روایت سے خدا کے کلام کو باطل کرتے ہو اور اس طرح کے اور بہت سے کام کرتے ہو لفظ قربان کا معنی ہے کسی چیز کو خدا کے لیے دے دینا یعنی ایسا حدیعہ جو خدا کے لیے مقصود کر دیا گیا ہو خواہیہ چیز جائداد و املاک روپیہ پیسہ مال و دولت تمہارا وقت تمہارا دے لیے کچھ بھی کیوں نہ ہو اسے اپنے شخصی استعمال کری نہیں لیا جا سکتا جس نکتہ کو یہ سمسی واضح کر رہے تھے اسے مصبی رہنمہ غلط استعمال کر رہے تھے یہ مصبی رہنمہ کہتے تھے جو کچھ سے تمہارے پاس تھا تم نے خدا خود دے دیا پس فکر نہ کرو اب تو تمہارے پاس کچھ بچا ہی نہیں جو اپنے والدین کو دے سکو لیک وہی سا لوگ وہی سا جو والدین کو دینا مقصود ہوتا تھا اسے ہی نظر کر دیتے تھے گویا یہ والدین کے تعلق سے اپنی زمداریوں سے پہلو دہی کرنے کے پتر آدیف تھا اور یہ ایک بہانہ ہوتا تھا میرے لیے بھی یہ ایک زبردست چیننج ہے بعض وقت میرے پاس بھی اپنے والدین کو فون کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا میری روحانی زندگی ایک ایسے مراحل سے گزر رہی ہے جب میں یہ پغام تیار کر رہی تھی تو میں نے خدا سے کہا میں تو اس لائق نہیں کی اس پغام کو تیرے لوگ کے سامنے پیش کر سکوں کیونکہ مجھے علم ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرنے میں از خود میں ہی بہت پیچھے رہی ہوں مجھے اس قدر گہری کہلیت ہوئی میں نے جہاں افشانی سے دعا کی میری آپ کے لیے بھی دعا ہے کہ آپ کا کلام آپ سب کے لیے آج کا کلام آپ سب کے لیے بھی تقویت کا وائد سو کیونکہ یہ باتیں روح بھی ہیں اور زندگی بھی ہیں آئے اس کلام کے مطابق اپنے والدین کے عزت کرنا سیکھیں آئے مطلی رسول کی معرفت لکھی گئے انجیل سے ایک اور حوالہ دیکھیں چودہ باب تین سے نو آئیت مطلی رسول کی معرفت لکھی گئے انجیل نئے اہدنامہ کی پہلی کتاب اس کا چودہ باب اور اس کی ہم تین سے نو آئیت کو پڑھیں گے مطلی چودہ باب تین سے نو آئیت تک خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے خدا کے کلام میں اس بات کو جاگر کیا گیا ہے کہ ہم اپنے والدین کی عزت کریں یہاں پر خدا اس نکتہ کو واضح کر رہے ہیں لوگ فیلقی کر خدا کی طرف سے صحابہ اختیار لوگوں کی عزت نہیں کرتے کیونکہ خدا کی طرف سے والدین کو اختیار کے مقام پر رکھا گیا ہے پس جب ہم مخلص دل سے اپنے والدین کی عزت دل کی گھنائیوں سے نہیں کرتے تو اصل میں ہم خدا کی ترتیب کو خراب کر دیتے ہیں مجھے بیت ہے کہ جب مدرس دے قریب آ رہا ہے تو ہم توبہ کریں اس طرح والدین کا دن بھی بہت جلد منائے جائے گا ہم خدا سے التماس کریں کہ وہ ہماری دنوں میں جنبش کریں ہماری دلوں کو اپنے والدین کی محبت اور خدمت اور عزت کے لیے متحرے کریں ہمیں توبہ کی تفیق دیں ہمیں روحانی طور پر بیدار کریں تاکہ ہوا کے دل سے اپنے والدین کی عزت کر سکیں میرا ایمان ہے کہ جب ہم ایسا کریں گے خدا کی برکت ہماری زندگیوں میں آئے گی آئیں ایک اور حوالہ دیکھیں خدا ہوں یسو مسیر نے ایک مثال قائم کی اور مدتی اس سے پہلے کہ ہم یہ حوالہ پڑھیں لوکا کی انجیل کی کا یہ حوالہ بلکہ ہم پڑھیں گے مدتی پندرہ باب تین سے نو آئے خدا کے کلام میں لکھا ہے اس نے جو آمن سے کہا تم اپنی رواعے سے خدا کا حکم کے اٹھا دیتے ہو لیکن خدا نے فرمایا تو اپنے باپ کے اور اپنی ماں کی عزت کرنا اور جو باپ یا ماں کو بھرا کہے وہ ضرور زندگ سے منا جائے مگر تم کہتے کہ جو کوئی باپ یا ماں سے کہے جیسیس کا تجھے مجھ سے فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ خدا کی نظر ہو چکی تو وہ اپنے باپ کی عزت نہ کرے پس تم اپنی رواعے سے خدا کا کلام باطل کر دیا آئے ریا کھارو یہ سائے نے تمہاری حت میں خوب نبوت کی کہ یہ امت زبان سے میری عزت کرتی ہے وگر ان کا دل مجھ سے دور ہے اور یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں کہ وہ انسانی احکام کی تعلیم دیتے ہیں والدین کی عزت گویا خدا کی عزت کرنے کے مترادف ہے اور خدا کی عزت نہ کرنا گویا والدین کی عزت نہ کرنا گویا خدا کی عزت نہ کرنے کے مترادف ہے ہم اپنے والدین کی عزت کریں اور ان کو اپنی زندگیوں میں اول درجہ دیں خدا انیس سنگھ کے تعلق سے مقدس لوکہ دو باپ اکاون آیت میں لکھا ہے اہد جدید میں مقدس لوکہ کی بارفتر کی گینجیر اس کا دوسرا باپ اکاون آیت میں لکھا ہے اور وہ یعنی یسو ان کے ساتھ روانہ ہو کر ناصر اپنے آہا اور ان کے تابے رہا اور اس کی معنی یہ سب باتیں اپنے دل میں رکھیں خدا انیس سنگھ نے خود ایک مثال قائم کی کہ وہ خود بھی اپنے والدین کے تابے رہا ان کی رسپیکٹ کرتا رہا اور ان کے اختیار پر مانتا رہا خدا انیس سنگھ نے بیان کیا کہ اگر تم اپنا گھر بار خاندان اور علات کو بھی پیچھے کر کے میری پیار بھی کروگے تو تمہیں بڑا عجر ملے گا یاد رہے کہ خدا انیس سنگھ نے کبھی بھی اپنے والدین کو نظر انداز نہ کیا لوکہ دو باب اکتالی سائد لوکہ دو باب اکتالی سائد میں خدا کے کلام میں میں لکھا ہے اس کے ماں باپ ہر برس عید فسا پر یرشلم کو جایا کرتے تھے اور جب وہ بارہ برس کا ہوا تو وہ عید کے دستور کے معافی کری یرشلم کو گئے جب وہ ان دنوں کو پورا کر کے لوٹے تو وہ لڑکا یسو یرشلم میں رہ گیا اور اس کے ماں باپ کو خبر نہ ہوئی یسو اپنے والدین کتابے رہا یوہانہ انیس باب چھبی سائد یہ تیسرا صلیبی کلمہ ہے آئے عورت دیکھ یہ تیرا بیٹا ہے اگرچہ خدم یسو سی صلیب پر لٹکے ہوئے تھے جانکن کی حالت میں ان کا خون بہرہ تھا انہوں نے اپنی ماں پر نگاہ کی اور کہا آئے عورت یہ تیرا بیٹا ہے اس نے واقع زمین پر ایک حقیقی فرزند کے طور پر زندگی بسر کی یہ الفاظ سونے کے ہزاروں سیکھوں سے زیادہ قیمتی ہیں کیونکہ ان میں محبت پائی جاتی ہے یسو نے مقصہ مریم کو عورت کہا اس وقت ماں کہنے کی بجائے یہ صلیب پر مخلصی بخش کام کی تکمیل کیلئے تھا اب یہ ماں بیٹے کا رشتہ عبدی زندگی کے رشتے میں بدل چکا تھا اب وہاں پر ایک عورت نے مخلصی دینے والا موجود تھا اس لئے یسو نے مریم کو آئے عورت کہا یسو نے آئے عورت کہہ کر مریم کو بھی اس صف میں کھڑا کر دے جس میں صف کے لئے کفارہ دے رہا تھا اسے بڑی محبت اور مخلصانہ الفت اور کہہ ہو سکتی ہے یسو نے مقصہ مریم کو یحنہ رسول کے سپورٹ کر دیا ہمارے والدین کی نجات ہمارے مخلصانہ پر محبت خدمت سے بھی زیادہ اہمیت کی حمل ہے میری دعا ہے کہ ہم اپنے والدین کو انجیل کا پیغام سنا سکیں تاکہ وہ بھی یسو کو قبول کر کے عبدی زندگی پائیں کیونکہ زمین پر اپنے والدین کے لئے اس سے زیادہ پر محبت خدمت اور کیا ہو سکتی ہے آئیں دوسرے ہی سک کی طرف گوھر کریں جو کہ پانچ میں حکم کا بڑا خاص پہلو ہے والدین ہمارے جسمانی ماں باپ ہی نہیں ہوتے بلکہ ہمارے بزرگ اور رشتے میں بھی بڑے لوگ بھی ہمارے والدین کا درجہ رکھتے ہیں ہمیں ان کی بھی عزت کرنی ہے اس بات کو بھی سجیدگی سے لیں اور اس پر عمل پیرا ہوں ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ والدین صرف وہ نہیں جو اس دنیا میں حملانے کا وسیلہ بنتے ہیں خدا کے قلام احبار انیس باب بتیس آیت میں لکھا ہے کہ تو بڑے بزرگوں کے سامنے جن کے سر کے بال سفید ان کے سامنے کھڑے ہو جانا اور تو خداوند سے رہنا خداوند میں خدا ہوں پس جب کبھی خدا کے قلام میں یہ آیا ہے کہ میں خداوند تیرا خدا ہوں اس کا مطلب ہے میں یعوی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا جو کچھ کہہ رہا ہے وہ واقعی صدید اور غور طلب ہے کوریا کے کلچر میں والدین اور بزرگوں کے سامنے بزرگوں کے سامنے پیٹ پر ہاتھ رکھ سر کو چکا جاتا ہے یہ عزت بھرا کلچر کس قدر خوبصورت ہے پاس یہ بزرگ اور عمر رسیدہ لوگ کون ہیں جن کے ہمیں عزت کرنی ہے والدین سے مراد وہ سب لوگ بھی ہیں جو ہمارے سے بڑے عمر میں بڑے یا عمر رسیدہ لوگ ہیں کیونکہ وہ بھی قابل قدر اور عصر و رسول اپنے والے شخصیات ہوتی ہیں ان کے پاس بھی علم اور تجربہ ہوتا ہے کیونکہ اپنی عمر کے حساب سے وہ بہت سی باتوں کا تجربہ اور علم رکھتے ہیں جب جس طرح ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ علم و فہم میں ترقی کرتے جاتے ہیں ہر معاشر اور تذیب و ثقاوت میں ایسا ہی ہوتا ہے ہم اپنے بڑے بزرگوں کی عزت کرنی ہیں سٹوڈنٹس کو چاہے کہ اپنے اساتھ علم کی عزت کریں یہودہ کی جنوبی سلطنیت کے زوال کا یہی سبب تک وہ اپنے والدین کی عزت نہ کر پائے پہلی سلطین بارہ بابی سائد ربھام نے اپنے بزرگوں کی مشورت کو رد کر دیا ربھام اپنے والدین کی اور بڑے بزرگوں کی عزت کرنے سے کاسر رہا ہم اس بات کو تصریم کرنا ہوگا کہ دور شدید میں بے حد گستاخانہ اور معدبانہ رویہ رویہ کسی ایک شہر یا ایک ملک میں نہیں پوری دنیا میں پائے جاتا ہے اور میرا ایمان ہے کہ خدا نے ہمیں اس دنیا کے نمک اور نور ہونے کے لئے بلائے ہیں خدا کے حکام کتاب اداری کرنے کے وسیلہ سے ہم خدا کی برکات حاصل کر سکتے ہیں اور ان کی آج کچھ بھی ضرورت نہیں ہے بہت سے لوگ یہ سمجھتے کہ پرانے اہدنامہ کے حکام منسوخ ہو چکے اور ان کی آج کچھ بھی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ دکھ اور افسوس کی بات ہے جب ہم ماں باپ کے نکتہ نظر کو حقیقی طور پر سمجھتے ہیں جس نے ہمیں جب ہم اپنے اثمانی باپ کے نکتہ نظر کو حقیقی طور پر سمجھتے ہیں جس نے ہمیں دس احکام دیئے اور ہم ان احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں میرا ایمان ہے کہ ہم وہ حقیقی مشل بن جائیں گے جس سے ہمیں ہی نہیں بلکہ معاشرہ کے دوسرے لوگوں کو بھی روشنی ملے گی ہماری قوم بھی دس احکام کی تابداری میں زندگی بسر کرنے کے وسیلے سے برکت پائے گی خدا کی یہ بھی مرضی کہ ہم کاروبار ملازمت یا کسی بھی ادارے میں ہوتے ہیں اپنے سینرز کی عزت کریں اور ان کی تابداری میں رہ کر اپنے فرائز تر انجام دیں ہم جہاں کہی ہوں اپنے بزرگوں کی بڑوں کی عزت کریں صرف والدین ہی کی نہیں ان سب کی عزت کریں جو ہمارے والدین کی عمر کے ہیں یعنی وہ سب جو عمر میں ہم سے زیادہ ہیں آئیں افسیوں چھٹا باب پانچ سے آٹھ آیت تک ہم پڑھیں خدا کے کلام میں لکھا ہے آئے روک رو جو جسم کی روح سے تمہارے مالک ہیں اپنی صاف دلی سے ڈڑتے اور کامتے ہو ان کے ایسے فرمہ بردارہ ہو جیسے مسیح کے اور آدمیوں کو خوش کرنے والوں کی طرح دکھاوے کے لیے خدمت نہ کرو بلکہ مسیح کے بندوں کی طرح دل سے خدا کی مرضی پوری کرو اور اس خدمت کو آدمی کو نہیں بلکہ خدا کی جان کر جی سے کرو کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو کوئی جیسے اچھا کام کرے گا خواہ غلام ہو خواہزاد خداون سے ویسا ہی عجر پائے گا آمین پس یہ گہرہ بیان ہے کیونکہ خدا آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ عزت اور تعظیم کروئے اپنائیں وہ آپ کے خیالات اور دلوں سے واقف ہے وہ ہماری نیت اور ہمارے رکعات سے بخوبی واقف ہے سات آیت میں پس ہم دلیر اور پرتماد ہو کر آگے بڑھیں اور اپنے کام کاج کی جگہ پر مستعد ہو کر خدمت کریں ساتوی حد بیان کرتی ہے اور اس خدمت کو آدمیوں کی نہیں بلکہ خداون کی جان کر جی سے کرو اور اپنے افسرانے بالا کی عزت کریں ایسا نہیں کہ آدمی کو خوش کرنے والوں کی طرح یا پھر اپنے کسی مفاد کے پیشے نظر ہم اپنے سینرز کی عزت کریں تو کہے جو کچھ ہم کرتے ہیں خدا اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہاں افسیوں چھے باب پانچ سیاہ ٹائل تک وادی مجود ہیں ہم دعا کرتے ہیں ہمیں اپنے کام کی جگہ پر کئی ایک چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے خدا کے کلام کا وعدہ ہے کہ جب ہم کلام کی طابق زندگی بسر کرتے ہیں دکھ اٹھا کر بھی نیکی اور بلائی کروے اختیار کریں گے تو عجر پائیں گے یوسف کی طرح ہمیں بھی اپنے کاروار کی جگہ پر دکھ اٹھا کر نیکی اور بلائی کرنے کا عجر ملے گا پس ہمیں مخلص دل سے نیک نیت ہو کر خدمت کرنی ہے مخلص ہونے کا کیا معنی ہے ابراہم پارک بیان کرتے ہیں خموشی اور وفدارے سے اپنے مالک کی اطائد اور تعبیداری کرنا ہمیں اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اپنے مالک کے مفاد کے پیشن ازر مجتہ دی اور اماندارے سے کام کرنا ہے خدا کو علم ہے اگر ہمارا مالک ظالم بھی ہو تو وہ جانتا ہے لیکن خدا پھر بھی ترقاضہ کرتا ہے کہ ہم اپنے مالک کے فائدے کو سامنے رکھتے ہوئے کام کریں اس کی جائدہ دارے ملاک کی ایسی حفاظت کریں گے کہ وہ ہماری اپنی ملکیت ہے مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ایک سپاہی نے ہمارے پانی پاسمان سے سوال کیا کوئی وہ سختی جو فوج میں برداشت کر رہی ہے وہ فوج کے افسر کی غلطی کی وجہ سے تھی وہ اپنے دل میں انتظار کرتی ہے اس نے پوچھا کہ میں کیا کروں کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسے کیا رسیت کی گئی کیا آپ کو کچھ کیا آپ کچھ ایسا کرے گی جس سے اس کو احساس ہو کہ درست کیا ہے یہ تھا ابراہم پار کا اس سپاہی عورت کو جواب آپ کو اس افسر کے غلط فیصلے کی بھی عزت کرنی ہے اس کی تعبیداری کرنی ہے فرموبردار رہنا ہے کہ خدا یہ دیکھے گا کہ آپ ہر طرح دکھ کا دکھ اٹھا کر بھی فرموبردار ہو آپ ایمان کی تعبیداری کریں تاکہ آپ ثابت قدم رہیں اور اپنے ترقی کا موقعہ سے نہ داما دیں تاکہ آپ آنے والے رتب اور مقام سے بھی برکت پاسکیں تاکہ جب آپ اس افسر کی جگہ پر آئیں تو غلط فیصلے نہ کریں بلکہ بگری چیزوں کو بھی درست کر سکیں آپ اس سے اور کہہ غزب کے حالت میں اس موقع کو حاصل انکال دیں کیونکہ اگر آپ کے افسر کو درست چیز کا عیرم نہیں تو آپ اس بنا پر اس خطف غلط فیصلہ نہ کر لیں پس ہمیں بڑی درشمندی سے کام لینا ہوگا اگر کوئی نوکر سست ہو تو اپنے مالک کرپیا پیسر وقت چھرانے والا ٹھہرے گا اس کی بطور شریر نوکر عدالت ہوگی علمتی چوبیس باب اور پچیس باب میں اس کی مسائل دیکھتے ہیں مرکز تیرہ باب لوکہ انیس باب یہ حوال اجہاد بہت ہی مفید ہیں اور اس طرح پہلہ تموتیس یہ باب کی پہلی دو آیات تیتس دوسرا باب نو اور دس آیت پہلہ پترس دوسرا باب اٹھانہ آیت رومیوں تیرہ باب میں سے پہلی دو آیات ہم پڑھیں گے رومیوں کی قلیسیہ کے نام لکھا گیا خواہد تو اس کا تیرہ باب ہم نکالیں گے اور خدا کے کلام میں پہلی دو آیات اس طرح لکھی ہیں ہر شخص آلہ حکومتوں کا تابع دار رہے کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو اور جو حکومتیں مجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں پس جو کی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کی نظام کا مخالف ہے اور جو مخالف ہے وہ سزا پائیں گے اور یہ سکرین پر سامنے نظر آنے والے حوالہ جات آپ کے لئے بہت مفید ہیں آپ ان کو نوٹ کریں کوئی بھی عہدہ یہ مقام خدا باب کی طرف سے آتا ہے پاس لازم ہے کہ ہم خدا کی حکمیت کے سامنے سر تسلیم کم کریں پاس جو کی کسی کے اختیار اور مقام کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کی انتظام کا بخالف ہے پاس جو مخالف ہیں سزا بھی پائیں گے خدا کے سابع اختیار لوگوں کو مقرر کیا ہے تاکہ وہ امن ومان اور قومی سطح پر سلامتی کو مقرر بنائیں اس لازم ہے کہ ہم سابع اختیار لوگوں کے تابع ہوں یسو نے بھی حکومت کے تعلق سے اپنی ذمہ داری اور فرض کو نبھایا اور نظر انداز نہ کیا یسو نے کہا جو کیسر کہہ کیسر پر دو جو خدا کہہ خدا کو دو یسو نے اس تعلق سے متی سبائی باب میں بات کی جب ٹیکس کی ادائیگی کا وقت آئے تو وفاقی حکومت کے نمائندگان اور افسران کی عزت اور تابع داری کریں اگرچہ یہ سب کچھ بہت مشکل لگتا ہے اس بات کی تابع داری کرنا مشکل محسوس ہوتا ہے لیکن یہ بھی حکم شریعت دل پسند اچھی ہے یہ خدا کے ساتھ اچھی تعلقات کرنے کے لیے ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے زندگی وقت شریعت اور کلام سے جوڑے رہیں اور اس کے دل کو شاد کریں ہمیں ایسا فروتن اور حریم دل بننا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے افضل جانیں رومیو پانچ باب دس آئیت رومیو بارہ باب دس آئیت میں خدا کے کلام میں لکھا ہے رومیو بارہ باب دس آئیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے برادرانہ محبت سے آپس میں ایک دوسرے کو پیار کرو عزت کے روح سے ایک دوسرے کو بہتر سمجھو یہاں پر بھی عزت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پس جب ہم عزت کے روح سے ایک دوسرے کے ساتھ آمن کرتے ہیں ہم اچھا پھال پیدا کر سکتے ہیں جو خدا کے لیے خشنودی کا باعث ہوتا ہے اس صورت میں اس کی کسرت کی برکات ہماری زندگیوں پر آئیں گی آپ کیسے طرح یہ سب کچھ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ عزت اور تعاون سے پیش آئیں قائن کا علمیہ کیا اس نے حابل کے ساتھ تعاون کیا تھا حابل کی قربانی تو ایک زبردست فالتا جسے خدا خشنود ہوا انسانی طریق کی پہلی شادی اور پھر بعد ازائی کا علمیہ دیکھنے کو ملتا ہے بدائے اس کی کتاب میں شروع ہی میں ہمیں حرات اور محول بدل تو حد قائدی تہم اور یہ سب کچھ حسد کے باعث ہوا تھا امسال چودہ بابتی سائد جب ہمارا دل اتمنان کی حالت میں ہوتا ہے یہ ہمارے بدل کی حیات لیکن حسد ہرڈیوں کے وسید کی ہے پس کس طرح ہم پر اتمنان دل حاصل کر سکتے ہیں کب ہم نے اپنے بھائی کی کمزوری یا طاقت کے خلاف اتجاز کیا اگر ہم اپنے بھائی کی کمزوری کو ڈھانپ لیں یعنی محبت اور فہم کے ساتھ اس پر پردہ ڈال دیں اور اپنے بھائی کی خلاف شکایت نہ کریں ہمیں پور اتمنان دل مل جائے گا جو ہمارے جسم کی صحت ہوگا جب ہم اپنے بھائی کی کمزوری پر پردہ ڈالیں گے تو خلاف نماتہ ہے ہماری بھی ادارت نہیں ہوگی آئیں یکوب پانچ باب اور نو آیت کو دیکھتے ہیں یکوب پانچ باب اور نو آیت میں خدا کے کلام میں اس طرح سے لکھا ہے یکوب پانچ باب اور اس کی پانچ باب کی نومی آیت میں خدا کا کلام بیان کرتا ہے آئے بھائیو ایک دوسری کی شکایت نہ کرو تاکہ تم سزا نہ پاؤ دیکھو منصف دروازہ پر کھڑا ہے ہم بھی خدا کے تختی عدالت کے سامنے کھڑے ہوں گے اگر کوئی رحم کرتا ہے اس پر رحم کرے جائے گا اگر ہم دوسروں پر رحم نہ کریں ہماری عدالت بھی رحم کے بغیر ہی ہوگی مطی سات باب پہنی دو آیات اور پھر مرکز چال باب چوبیس آیت کو بادزان ضرور پڑھئے گا لازم ہے کہ ہم یاد رکھیں کہ یسو اس دنیا میں آیا تاکہ ہمارے لئے کامل نمونہ یعنی ایمان کی زندگی کا کامل نمونہ بیش کرے یسو نے پرخلوس اور پرمحبت فرض کی جامدہی کے لئے اپنے باپ کی تابدہ رکھی اپنی ماں کی تابدہ رکھی جب وہ اس زمین پر تھا اس نے خدا کو اپنا باپ کہا ابراہم پاک بیان کرتے ہیں کہ یسو نے ایک سو بیس مرتبہ خدا کو اپنا باپ کہکا پکارا پانچوے حکم میں ایک حقیقی زندہ ہستی جس کی بطور باپ ممیزت کرنی ہے وہ از خود خدا ہے بائبل مقدس اکثر پیشتر مقامات بل باپ اور بیٹے کے رشتے کا خدا اور اس کے لوگوں کے ساتھ تعلق کو بیان کرتی ہے پاس اسرائیلی خدا کے ساتھ اہت کے رشتہ میں بنے ہوئے تھے اور لوگ اکثر خدا کا ذکر باپ کے طور پر کرتے ہیں ہم بھی اپنے خدا کو باپ کہکا پکارتے ہیں اور خدا بھی ان لوگوں کو اپنے بیٹے کہکا پکارتا ہے جن کے ساتھ وہ اہد بانتا ہے آج والدین بچوں سے محبت کرتے ہیں خدا بھی اپنے بچوں سے محبت رکھتا ہے اور انہیں اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح محفوظ اور عزیز جانتا ہے بطور بیٹا یسو نے بے شمار دکھ سہی چونکہ اسے ہر تعبیداری ہی کرنی تھی خدا یسو نے ہر قیمت پر تعبیداری کی خاک اس کا درد دکھو اٹھائے عزیت سختی اور پریشانی اٹھائے یسو نے ہر قیمت پر باپ کتاب داری کی کیونکہ اس کا ایمان تھا کہ باپ کا حکم عبدی زندگی ہے میری دعا کہ ہم یوہنہ چھ باپ ترے سٹ آیت میں خدا یسو مسید کی کلام کو سمجھیں تاکہ جب کبھی خدا کے کلام کو سیکھنے کے لیے آئیں یسو کا رور اس کی زندگی ہم میں کام کریں تاکہ ہمارا ایمان بھی یسو جیسا ہو اور ایمان رکھیں کہ باپ کا حکم واقعہ عبد زندگی ہے اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں یسو نے تعلیم دی کہ خدا جس کی وطابی داری کرتا ہے تمہارا اسمانی باپ ہے نہ صرف اس نے خدا کو باپ کہا بلکہ یہ کہا کہ وہ خدا جس کی وطابی داری کرتا ہے اسمانی باپ ہے اور اپنا خون صریح پر بہانے کے وسیرہ سے اس نے ہمارے سارے گناہ ہم سے دور کر دی گئے تاکہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن کر اسے باپ کہہ کر پکاریں رومیو آٹھ باپ چود آیت میں لکھا ہے جتنے خدا کے روح کی اداعے سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں آپ جب اس کے روح کو حاصل کر لیتے ہیں تو اسے اببہ یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں رومیو آٹھ باپ جب یسو صریح پر موہ ہماری روح میں دار ہو گئی یعنی وہ صریح پر مر گئے تو ہماری روح زندہ ہو گئی ہماری روح میں زندگی اور تازگی آگئی کیونکہ وہ روح ہے جس نے ہمیں آکر نجات بخشی ہماری روح نجات پا چکی ہیں یعنی دو ہزار سال پہلے جب ہم نے اس کے روح کو حاصل کر لیا یسو نے ہم ازادی کے روح بخشی اس لیے تو ہم اببہ یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں ٹوٹرا رشتہ مسیح اس میں بہار ہو چکا ہے غلطیوں کے خط میں ہم دیکھ سکتے ہیں جب یسو صلی پر تو اس نے ہمیں زندگی اور تازگی بخش دی غلطیوں چار باپ کی چھے آیت کو بھی ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں غلطیوں کلیسیہ کو خط لکھا گیا خط چوتھے باپ کی چھٹی آیت بیان کرتی ہے اور چونکہ تم بیٹے ہو اس لیے خدا نے اپنے بیٹے کا روح ہمارے دلوں میں بھیجا جو اببہ یعنی اے باپ کہہ کر بکارتا ہے پاس سب تو غرام نہیں بلکہ بیٹا ہے اور جب بیٹا ہوا تو خدا کے وسیلہ سے وارث بھی تو آگے یعنی اے باپ ایک محبت کرنے والا باپ ہے اور مجھے عرم ہے کہ جو کچھ میں بھی اسے کرنے کے لیے کہوں وہ میرے لیے کرے گا حتیٰ کہ ہمارے جسمانی باپ بھی ہمارے لیے سب کچھ کرتے ہیں وہ ہماری خواہشات کی تکمیل کے لیے کئی طرح کی قربانیاں دیتے ہیں تو پھر ہمارا روحانی اسمانی باپ کس قدر زیادہ ہمارے لیے نہیں کرے گا پاس یاد رکھیں کہ ہمارے اسمانی باپ کے پاس ہر طرح کا اختیار اور قدرت پائی جاتی ہے اس کے پاس ہر طرح کی دولت بقسرت مجود ہے وہ ہم سب سے راز والمحبت رکھتا ہے کہ کوئی اس سنے ہمیں اپنا روح دیا ہے اس لئے تو ہم ابا یعنی آئے باپ کہہ کر پکارتے ہیں جب ہم پانچ میں حکم یعنی ماں باپ کی عزت کرنے کے حکم کی تابداری کرتے ہیں تو ہمیں کس طرح کی برکت ملتی ہیں استشنہ پانچ باپ سول آیت اور پھر خروج بیس باپ بارہ آیت کو دیکھیں استشنہ کے والے میں دو مرتبہ لکھا گیا اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا بھلا ہو یعنی آیت اس بات پر زور دیتی کہ جو اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں انہیں دوری برکت ملتی ہے پہلی برکت لمبی عمر اور دوسری برکت خوششانی پس اب اس سرزمین پر جو خدا ہم اطاق کرتا ہے یہ روحانی ملک کے قرآن کی طرف اشارہ ہے خدا نے وعدہ کی ہے کہ وہ ہمیں لمبی عمر اور کامیابیت آئے کرے گا اور میں یہ دعا کرتی ہوں کہ جب ہم پانچ وحکم کے فہم و دراغ کو حاصل کرتے ہیں خدا ہمیں موقع دے کہ ہم اپنی زندگیوں میں جگان کو اور اتحاد کو فروغ دیں خدا ہمیں فضل دے کہ ہر طرح کی بیماری مشکل یسو کے نام سے ہم غالب آئیں اور اس کے قرآن کے فہم و دراغ کے سبب سے ہر طرح کی مشکل اور بیماری پر غالب آ جائیں پانچ وحکم اندسانی تعلقات کے بارے میں ہے ہم اپنے والدین اردگرد کے لوگوں رہانی قائدین کی فرموبرداری سیکھنا چاہتے ہیں خدا ان کے حضور جھک جائیں ابھی میں کسی سے بات کر رہی تھی کہ سب سے مشکل کام دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات میں حائل مسئلہ کو دریافت کرنا ہے میری دعا ہے کہ جب ہم پانچ وحکم کا مطالع کر رہے ہیں ہم اس قرآن کے روشنے میں اپنے آپ کو ایسے ہی دیکھیں جیسے آئینہ میں اپنی صورت کو ہم دیارہ دار بنیں خدا اندہ ہمیں روحانی بصیرت اور فہم عطا کریں تاکہ ہم اپنی زندگی میں ہر طرح کی گریں کھوڑ ڈالیں ہر طرح کے جوہر بندن توڑ ڈالیں اور حقیقی معنی میں لمبی اور کامیاب اور فتح مند زندگی گزارتے ہوئے اس زمین پر اپنی زندگی سے لطف اندوز ہو سکیں اس حکم کو نظر انداز نہ کریں اس حکم کو اپنی زندگی میں اہمیت دیں کیونکہ عزت اور پور محبت خدمت خدا کا حکم ہے جو ہمیں اپنے والدین کی عزت اور خدمت کرتے پورا کرنا ہے خداوند چاہتا ہے کہ انسانی رشتے تعلقات میں درانہیں مجود نہ رہیں بلکہ سرہ اور یگانگت پیدا ہو خداوند سے دعا کریں کہ خداوند آپ کو اس حکم کا فہم و دراکھ حاصل دے عطا کرے اور آپ کو اس حکم کے بطابق چلنے کی تفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کا بھلا ہو تاکہ آپ کی عمر دراز ہو آئے ہم دعا کریں آئے خداوند تیرا کلام ہمارے قدموں کلی چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے میں تیری ناکرس خادمات ہوئے تیری خدمت سر انجام دی ہے اور تیرے پانچوے حکم کو بیان کیا ہے میں دعا کرتا ہوں کہ اپنے پاک رور کلام سے میں مامور کر دیتا کہ ہم بخوشی اور عزا پانچوے حکم کی تعمیر کر سکیں اور اس بات پر مختہ ایمان اور اتقاد رکھیں کہ یہی خوشی کا راز ہے اسے میں کامیابی اور خوشحالی پائی جاتی ہے جس کے تو نے ہم سے روحانی ادن میں وعدہ کیا اگر اپنے والدین کے ساتھ تعلق اور رشتے میں کمی اور کتاہی پائی جاتی ہے معاف اور فضل دے کہ ہم اپنے تعلقات درست کر سکیں اپنی روحانی زندگی میں اپنے والدین کی بھی عزت اور قدر کریں اپنے والدین یعنی جسمانی والدین کو بھی عزت دیں اور ان کے فرما بردار رہیں یسو کے بہائی خون کے وسیلہ سے ہم قوت اور تقویت پائیں جدائی کی دیوانوں کو گرا دیں خدا ون خاص طور اپنے والدین کے درمیان ہائر نکافٹوں کو توڑ کر ہم ان کے ساتھ سولہ فرما برداری کی زندگی بسر کریں تاکہ ہم حقیقی پقیزہ زندگی بسر کر سکیں ہم تیری بادشاہی روحانی بادشاہی مدینہ سیکھیں اس وقت بڑی شکر گزاری کے ساتھ ہم دعا یسو کے نام سے یہ دعا مانگ تیر باتے ہیں آمین